بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو جبینز کیچن اینڈ ڈیلی لائف آج میں آپ کے لئے ایسی زبدست ٹپ لائی ہوں جس کو یوز کر کے آپ اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ریموف کر سکتے ہیں خاص طور پر آپ اپنے پرائیوٹ ایریاز کے بال بھی اور سارے جسم کے بال آپ آسانی سے ریموف کر سکیں گے اس کے لئے آپ کو پاولر جا کے ویکس کروانے کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو ہزاروں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ گھر میں ہی اس طریقے کو یوز کر کے آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو بہت اچھا نرم ملائم اور چمکدار بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں بھی اپلائی کریں گے آپ کی جسم کا وہ حصہ بہتی نرم ملائم اور داگ دھبوں سے صاف ہو جائے گا اسکن آپ کی چمکنے لگے گی اور آپ کی اسکن بہت اچھی نیریش ہو جائے گی اور بہت اچھی موسٹرائز ہو جائے گی اس کے لئے آپ کو پیسی ہوئی چینی لینی ہے اس کے لئے آپ کو بزار کا ایلو ایرہ جیل لینا ہے اور گھر کا بھی ایلو ایرہ جیل لینا ہے اب آپ سوچیں گے کہ گھر کا اور بزار کا دونوں آپ ایلو ایرہ جیل یوز کر رہے ہیں تو ہم یہ پیسی ہوئی چینی جب لیں گے تو اس کے اندر جب ہم گھر کا ایلو ایرہ جیل ڈالیں گے تو وہ اتنا اسمود ٹیکسٹر نہیں بنے گا اس کے ٹیکسٹر کو اسمود کرنے کے لئے اور نرم ملائم بنانے کے لئے ہم تھوڑا سا بزار کا جیل ڈالیں گے اور یہ گھر کا اورگینک ہوتا ہے بزار کا جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کیمیکل ہوتا ہے تو ہم یہ دونوں یوز کریں گے یہ بغیر کیمیکل کی گھر کی بنی ہوئی ویکس ہے اگر آپ بزار کی ویکس حریدتے ہیں تو آپ کو وہ بہت مہنگی بھی پڑتی ہے یہ گھر میں ہم نے صرف تین کھانے کے چمچ شکر لی ہے اور اگر آپ کو شکر آپ اگر یہ دیکھیں کہ ایلو ایرہ جیل ڈالنے کے بعد میں نے ایک کھانے کا چمچ بزار کا ایلو ایرہ جیل ڈالا ہے اور اتنا ہی میں نے گھر کا ایلو ایرہ ڈالا ہے اور جب آپ اس کو مکس کرنے تو آپ اس کو خوب اچھی طرح مکس کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا یہ کریمی اور فومی ٹیکسچر بن جائے گا میرے کہنے پہ آپ لوگ یہ ضرور اپلائی کیجئے گا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اس کا اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا اور جیسے آگے سردیاں آ رہی ہیں تو آپ کی جل بھی بہت فریش ہوگی اور آپ کی جسم میں موسٹرائزر کی کمی بھی نہیں ہوگی یہ آپ کی سکن کی موسٹرائزر کی کمی بھی پوری کرے گا اس کریم کو پھیٹنے کے پاس آپ دیکھیں کہ اس میں کتنا اچھا کریمی ٹیکسچر بن گیا ہے اور اس میں موجود دونوں چیزیں ہماری سکن کو نرش کرتی ہیں اور موسٹرائز کرتی ہیں میں آپ کو اس کو ہاتھ کے اوپر اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ ہاتھ دیکھیں سنٹین کی وجہ سے کتنا یہ برن ہوا ہے یہ سکول آنے جانے کی وجہ سے تو ہم اس ہاتھ کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر اپلائی کر کے اس کو آپ کو تیس سے پیتس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور تیس سے پیتس منٹ جب ہو جائیں گے اور یہ تھوڑا سا ڈرائے ہونے لگے گا تو آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے رب کرنا شروع کریں گے اور جیسے جیسے آپ اس کو رب کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن اور زیادہ ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے اور یہی جب آپ کا ماس بہت زیادہ ٹائٹ ہونے لگے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اسی سے آپ کے سارے غیر ضروری بال نکلیں گے لیکن آپ کو بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ نہیں رگڑنا بہت ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے اور پھر آپ جا کے اپنا ہاتھ دھولیں آپ اس کو خود دیکھیں کہ پیتس منٹ کے بعد آپ اس کا ریزلٹ چیک کریں کہ کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے ہاتھ کے داغ دھبے صاف ہو گئے ہیں اور آپ کی اسکن کتنی چمکدار ہو گئی ہے آپ کو یہ چیلنج سات دن ضرور کرنا ہے سات دن کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں چمکدار اور بالوں سے صاف ہو جائیں گے یہ ویکس یوز کرنے کے بعد آپ بزار کی بنی ہوئی ویکس استعمال کرنا بھول جائیں گے آپ پھر ہمیشہ یہی یوز کریں گے کیونکہ یہ بچیوں کے لیے بھی سیف ہے بزار کی کیمیکل والی جیل سے اچھا ہے کہ آپ یہ گھر میں ویکس بنائیں اور اس کو استعمال کریں اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا اللہ حافظ